نئے یوٹیوبر کی سب سے بڑی غلطی جس کی وجہ سے ان کا چینل گرو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی وہ محنت بھی کرتے ہیں ویڈیو بھی بناتے ہیں کانٹینٹ بھی افلوڈ کرتے ہیں لیکن صرف ایک غلطی کرنے کی وجہ سے نہ ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے نہ ان کے سبسکرائبر آتے ہیں اور نہ ہی ان کی ویڈیوز پر ویوز آتے ہیں کون سی ایسی غلطی ہے اور وہ کون کون سے یوٹیوبر کر رہے ہیں اگر آپ بھی ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا جاننا چاہتے ہیں تو آئیے میرے شاہد ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی اپنے چینل الواری جان پیش احواز آمد کی طرف سے خوش آمدید دوستو آپ کو پتا ہے کہ الواری جان ہمیشہ نئے یوٹیوبرز کو سپورٹ کرتا ہے اور ہم نے ایک سسلہ بھی شروع کر رکھا ہے جہاں پہ نئے یوٹیوبرز کے چینل کی پرموشن کرتے ہیں نہ صرف پرموشن کرتے ہیں بلکہ ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں ان کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ کے چینل میں کیا غلطی ہے اور کیا آپ ٹھیک کر رہے ہیں وہ کونسی ایسی چیز ہے جس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے اور وہ کونسا ایسا کام ہے جو کہ آپ کو کرتے رہنا چاہیے یہ ہم اپنی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں اور ایک ہم نے بہت بڑا بہت بڑا پوائنٹ نوٹ کیا ہے جو کہ اکثر نئے یوٹیوبر کرتے ہیں اکثر نیچے آکے کومنٹ کرتے ہیں سر مجھے سال ہو گیا کام کرتے ہوئے لیکن میرا چینل گرو نہیں ہو رہا سر میں نے دو سو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں لیکن میرا چینل گرو نہیں ہو رہا ہے میری ویڈیوز پر ویوز ہی نہیں آتے سر میں کیا کروں سر میں تو ڈس ہارڈ ہو چکا ہوں سر اب میرا دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کے لیے میں کیا کروں کہ میری ویڈیوز وائرل ہو جائیں میری ویڈیوز پر بھی ہزاروں لاکھوں ویوز آئیں سر مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے گائیڈ کریں اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں وہ لوگ ویڈیوز بھی اچھی بناتے ہیں ان کا کانٹنٹ بھی اچھا ہوتا ہے تھمنیل بھی اچھا ہوتا ہے ٹائٹل بھی اچھے سے لکھتے ہیں ان کی ویڈیوز پر بھیوز نہیں آتے ان کا چینل گرو نہیں ہوتا اور وہ سال دو سال بعد کہتے ہیں سار اتنی محنت کی ہے اب ہم زیادہ محنت نہیں کر سکتے سر ہم نے بہت خرچہ کیا ہے سر ہم نے بہت ٹائم لگایا ہے اب ہم مزید ٹائم نہیں لگا سکتے تو ان کی ایک سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اور وہ ان کی غلطی ہے اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کا ایسا سکیجول جس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی جی دوستو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہوتا اصل میں کیا ہے جب نیا نیا پتہ چلتا ہے کہ یوٹیوب پہ فلانا یوٹیوبر اتنے لاکھوں کما رہا ہے فلان جو چینل بنا تھا ایک دو سال میں اس کے ملین سپرائبر ہو چکے ہیں یار مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے یہ کیا ویڈیو بنا رہا ہے میں تو اس سے اچھی ویڈیو بنا سکتا ہوں یہ ایسا آپ کو لگتا ہے اور وہاں پہ آپ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ غلطی کیا ہوتی ہے جب نیا چینل بنایا نیا چینل بنانے کے فوراں بعد آپ ایک ایک سائٹمنٹ میں اچھی سی ویڈیو بناتے ہیں اچھی سی ویڈیو بنانے کے بعد آپ اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو بنائی اپلوڈ کی دیکھا ویوز نہیں آئے تھوڑی دیر بعد خود دیکھا ویوز نہیں آئے یا ریوز نہیں آ رہے آپ کی جو ایکسائٹمنٹ تھی جو آپ کی موٹیویشن تھی جو آپ کی انگرجمنٹ تھی وہ ڈاؤن ہوتی جاتی ہے آہستہ آہستہ آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر کچھ دن بعد پنگناہ بیس دن بعد پھر آپ کو خیال آتا ہے نہیں یار مجھے محنت کرنے چاہیے مجھے کام کرنا چاہیے اور پھر آپ جذبات میں آ کے ایک اور ویڈیو بناتے ہو اپلوڈ کرتے ہو اور پھر اس کے کچھ زیادہ ویوز آتے ہیں تھوڑے سے زیادہ ویوز آتے ہیں اتن دیر میں لوگوں کو پتہ بھی چل چکا ہوتا ہے کہ بھائیا یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں بھائی جان یوٹیوبر بن چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کے تھوڑے سے زیادہ ویوز آتے ہیں پھر آپ کو اچھا لگتا ہے پھر آپ دوستوں کو ویڈیو سینڈ کرتے ہو اپنے لنک شیئر کرتے ہو اپنے چینل کا نام بتاتے ہو پھر آپ ایک ویڈیو بناتے ہو اور پانچ چھے دن بعد آپ پھر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو اور اس پہ زیادہ ویوز نہیں آتے یہ میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ نیا چینل بناتے ہو تو آپ کی کچھ دوست آپ پہ رحم کر کے آپ کا چینل سبسکرائب کرتے ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جب آپ روزانہ ان کا دروازہ ناک کرتے ہیں ٹک 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 ارے بھائیہ میری ویڈیو دیکھی کے نہیں دیکھی یار درہ میری ویڈیو دیکھنا وہ کہتے ہیں یار روزانہ ہی بات کرتا ہے روزانہ ہی ویڈیو بھیج دیتا ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کی ویڈیو دیکھنے کا تو جب آپ تیسری چوتھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو تو آپ کے فرینڈز آپ کا سرکل آپ کو زیادہ بودر نہیں کرتا اور آپ کے ویوز کم آتے ہیں اور اسی طرح آپ حوصلہ ہار جاتے ہیں پھر کہیں سے سنتے ہیں یار وہ دیکھو جو میرے ساتھ شروع ہوا تھا آج اس کے پانچ چھ سو سبسکرائبر ہو گیا اس نے پچاس ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی پھر آپ نے جوش کے ساتھ ویڈیو بناتے ہو اور ایک دو مہینے بعد پھر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو اور وہاں پہ بھی ریزلٹس کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہوتے اور یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے یہی پہ آپ کا چینل گرو نہیں ہوتا باوجود محنت کے باوجود لوگوں کو بتانے کہ میں یوٹیوبر بن چکا ہوں آپ یوٹیوبر نہیں بنتے اس کا چھوٹا سا حل آپ کو بتاتا ہوں جو کر چکے وہ آپ کر چکے اب آپ نے دوبارہ ویڈیو نہیں بنانی آپ نے ایک کام کرنا ہے چھوڑ دے بھی چینل کو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے آرام سے بیٹھ جائیں جو آپ کی کیٹیگری ہے جو بھی آپ کی نشہ ہے اسی کے مطابق پلان کر لیں ترتیب دے لیں پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹویں نامی دسویں اسی طرح ترتیب کر کے کم از کم اپنی تیس سے پچاس ویڈیو کو پلان کیجئے پہلا ٹاپک یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ پانچویں چھٹا ساتویں آٹویں نامی دسویں اسی طرح تمام ویڈیوز کے ٹاپک کو لکھ لیجئے ٹاپک لکھنے کے بعد سارا کانٹنٹ ترتیب دے لیجئے جب آپ ٹاپک لکھنے کے بعد کانٹنٹ ترتیب دے لیں گے اس کے بعد آپ ویڈیو کو شوٹ کیجئے ویڈیو کو ریکارڈ کیجئے اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد آپ نے اپلوڈ نہیں کرنا آپ نے جتنا کانٹنٹ لکھا ہے جتنے ٹائٹل لکھے ہیں جتنے ٹاپک لکھے ہیں جتنے سبجیکٹ لکھے ہیں جتنا کانٹنٹ لکھا ہے اس کو ریکارڈ کیجئے ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو ایڈٹ کیجئے کہ اب مجھے کس ترتیب سے کام کرنا ہے اب مجھے ویکلی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اب مجھے تین دن بعد ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اب مجھے روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے مجھے کس ترتیب سے چلنا ہے مجھے کس سکیجول سے چلنا ہے اسی سکیجول کو پلان کر کے آپ ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں اور یہاں پہ آپ کو ایک پرو ٹپ دیتا چلوں آپ دیکھنا اپنے یوٹیوب سٹوڈیو سے وزٹ کرتے ہیں اور اسی ٹائم پہ آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں صبح صبح ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں ارے بھائیہ بہت سارے چینل پہ صبح صبح آڈینس نہیں ہوتی بہت سارے چینل پہ بارہ بجے ہوتی ہے کچھ پہ شام کو ہوتی ہے کچھ پہ رات کو زیادہ آڈینس آتی ہے آپ نے اس وقت ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے جب آپ کی آڈینس زیادہ ہوگی تب آپ کے ویوز بھی زیادہ آئیں گے تب آپ کو انگیجمنٹ بھی زیادہ ملے گی تب آپ کو ریسپانس بھی زیادہ ملے گا تب آپ کو ریزلٹس بھی اچھے ملیں گے تو آپ نے جس وقت آرڈینز زیادہ ہوگی اسی وقت ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے بات سمجھ آگئی آپ کی اسی طرح جو آپ نے تیس سے پچاس ویڈیوز بنائی ہوں گی جب آپ ایک ترتیب کے ساتھ ایک سکیجول کے ساتھ ان کو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو شاندار ریزلٹ ملیں گے کیونکہ یوٹیوب کو سب سے اچھا وہ لگتا ہے جو اس کے لیے کانٹنٹ بناتا ہے اپنا کانٹنٹ بناتا ہے جنمن کانٹنٹ بناتا ہے جب آپ ایک نیا کانٹنٹ لے کے آئیں گے نیا کانٹنٹ کریں گے اور ایک ترتیب کے ساتھ کانٹنٹ کریں گے ایک ترتیب کے ساتھ اپلوڈ کریں گے تو آپ کے سبسکرائبر کو بھی پتا چل جائے گا کہ بھائیہ ایک ہفتے بعد اپلوڈ کرتے ہیں بھائیہ تین دن بعد کرتے ہیں یا بھائی جان رودانہ کرتے ہیں تو وہ اسی حساب سے آپ کے چینل کو وزٹ کریں گے آپ نے اپنی آڈینس کو اپنے بیوز کو اپنی ترتیب سے چلانا ہے پہلے جب آپ ویڈیو بناتے ہیں آپ کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی آپ کا کوئی سکیجول نہیں ہوتا جب جو شائع ویڈیو اپلوڈ کر دی جب جو شائع ویڈیو بنا دی اس طرح سے نہ لوگ آپ کی ویڈیو پہ آتے ہیں نہ لوگ آپ کے چینل کو وزٹ کرتے ہیں لیکن جب آپ ایک ترتیب سے چلیں گے ایک سکیجول سے چلیں گے تو لوگ آپ کے چینل پہ بھی آئیں گے بھار بھار آئیں گے اچھا کانٹین بنائیں گے اپنا بنائیں گے تو لوگ آپ کے چینل کو وزٹ کر کے آپ کی ویڈیو کو دیکھنا پسند کریں گے کیونکہ آہستہ آہستہ جب ویڈیو بناتے ہونا آپ بھار بھار لوگوں کے سامنے آتے ہو بار بار یوٹیوب آپ کو سجیسٹ کرتا ہے لوگوں کے سامنے ریکمنڈ کرتا ہے تو آخر کار لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہیں شروع میں ایسے ہی ہوتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا بناتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا لیکن ایڈ دینڈ لوگ ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور آخر میں ان کا چینل بھی گروگ کر جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا ہمت نہیں ہارنی وہ کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں لگے رہنا ہے لگے رہیں گے ہمت کریں گے کنسسٹنسی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ تو آپ کا بھی چینل چلے گا آپ بھی یوٹیوبر بنیں گے آپ بھی لاکھوں کمائیں گے اور آپ بھی کہیں گے یار واقع الوارزوں نے صحیح کہا تھا تو میں نے ٹھیک کہا تھا سمجھ آگئی آپ کو تو بتائیے نا کمنٹ سیکشن میں کیسی لگی آپ کو یہ ٹپ کیسی لگی ٹھیک تو ویٹ کر رہا ہوں آپ کے کمنٹ کا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ٹھیک کے ساتھ ایک نئی ٹپ کے ساتھ تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ کی امان